سلطان بلوول یا دودھ راج پچھی ایک فلائی کیچر پریوار کا انوکھا پچھی ہے اس کی سندرتہ برڈ آف پیرڈائز سے میل کھاتی ہے اس کے بھوژن میں کئی طرح کے کیٹ پتنگے جیسے تٹلی، ریگن فلائی، سلف آدھی سامل ہے اس پچھی میں لنگیے بیویدن دیکھنے کو ملتی ہے جس میں اس کے دو روپ سفید اور بادامی ہوتے ہیں نر بادامی اور سفید دونوں روپ میں دیکھے جاتے ہیں جس کا سر کالا ہوتا ہے اور آنکھ نیلے چھلے سے گیا ہوتا ہے نر کا ادھر بھاگ سفید ہوتا ہے نر کی پھیتے کے سمال لمبی پوچھ ہوتی ہے یہ اڑان بھرتے بکت ہوا میں لہراتی ہے جو اسے کرسک روپ پلدان کرتا ہے اس کارن سے یہ برڈ واشر کی بیچ کافی پرسند ہے مادہ بادامی رنگ کی ہوتی ہے جس کی پوچھ کافی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے آنکھوں کے چھلے بھی سورس پسٹ نہیں ہوتا ہے یہ پچھی اڑان بھر کر ہوا میں ہی کیٹ پدھنگوں کو پکڑ کر اپنا آر بنانے میں واہر ہوتا ہے اس خوبصورت پچھی کی ایک خاصیت ہے جو اندھ سوی فلائی کرچر پچھیوں میں بھی دیکھنے پر ملتے ہیں جس سے بند جیب چھائے جیترکار اس کی ایک اچھی تصویر اپنے کیمرے میں اتار سکتے ہیں سلطان بلگول اپنے سکار کو ہوا میں ہی اڑکر پکڑ لیتے ہیں اور پونا اسی اسطحان پر آ کر بیٹھتے ہیں جہاں سے یہ اپنے سکار پر نظر گڑائے رکھتا ہے اس طرح سے اس کی چھبی کو اپنے کیمرے میں کرد کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے برڈ واشر کو دہر سانتی اور تھوڑی دوری بنا کر پچھی کو اسی جگہ پر باپس بیٹھنے تک انتیار کرنا چاہیے یا گرمیوں کے موسم میں مئی سے جون ماہ میں اپنی سنکھیا پڑھانے کے لیے پڑھانے اور گھوصلے بناتے ہیں سلطان بلگول کپنوما گھوصلے بناتے ہیں ماتا پیتا دونوں گھوصلے کی رچہ کرتے ہیں اور بچوں کا پالن پوسن بھی ساتھ مل کر کرتے ہیں گرمیوں میں انہیں بیہار کے راجگیر بند جیب ابھیارند چھتر میں دیکھنا بہت ہی سمانی ہے جنگلی چھتر جو جھاڑیوں اور باس سے اچھدیت ہو ایسے چھتر میں اسے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے یہ خاص طرح کی آوازیں نکالتی ہیں جسے سنکر بھی اس کی موجودی کا پتہ لگایا سکتا ہے جنگلی چھتر راجگیر بند جیب ابھیارند